السلام علیکم دوستو ولی اللہ ہونے کا طریقہ اللہ کا دوست کیسے بنے دوستو آئیے جانتے ہیں حضرت ابراہیم بن عدحم رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ولی اللہ بننے کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا ناظرین ایک دن ایک شخص حضرت ابراہیم بن عدحم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کیا تم ولی بننا چاہتے ہو کیا تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو اس شخص نے یہ سنتے ہی جواب دیا اس سے اچھا اور کیا ہوگا تو حضرت ابراہیم بن عدحم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو ذرا بھی دنیا اور آخرت کی آرزو مت کرو اور لا باق کے سوا ہر چیز سے فارق اور بینیاز ہو جاؤ اور ہمیشہ حلال روزی کھاؤ بغیر اس کے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ناظرین تو دیکھا آپ نے اللہ کا ولی بننے کے لئے اللہ اور اس کے رسول کہنا ضروری ہے عشق اور محبت ضروری ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے عشق کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کو بھوک کی پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ اللہ عز و جل کی عبادت میں لگا رہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہتا ہے ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کرنا دوستو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اللہ تین کو سبسکرائب نہیں کرا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بلائکن ضرور دبا دیں ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن پانے کے لئے